نمسکار آپ سب کا ہمارے اس جے کے نیوز ایکسپریس پر سواگت ہے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ نے موبائل پر یا لیپٹاوپ پر بنے ہوئے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں ہمارا جمہو مندنوں کا شہر ہے سردیوں کی راجدانی ہے ریاست کی اور جمہو میں کافی ایسے ستان ہے جس کو دیکھنے کے لیے دیش پھر سے پری اٹکاتے ہیں جمہو کا کافی پھیلاو ہو جکا ہے جمہو دور تک پھیل چکا ہے لیکن اگر ہم سہولتوں کی بات کریں تو شاید ابھی اتنی سہولتیں جمہو میں نہیں مل پا رہی ہیں جو ملنی چاہیے پارکنگ ایک بہت بڑی سمجھ سے یہاں پر بن چکی ہے بازاروں میں جائیں تو پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ہیں لوگوں کو اپنی گاڑیوں کو دور پار کرنا پڑتا ہے لیکن وہاں بھی وہ پار کر کے ان کو بڑی مصیوت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ کب گاڑی کو ٹریفک والے اٹھا کر لے جائیں گے ان کو نہیں پتا ہے اور اس کے لیے وہ کئی وار تو شہر میں خریداری کرنے سے بھی بچتے ہیں ایدھر اتنی بری حالت ہے کنک مانڈی میں گراک نہیں آتا گراک نے آنا بند کر دیا ریزن یہ ہے کہ جتنی بھی ڈرانگ سائی ٹریفک کی چل رہی ہے اس کو آئی تک ٹریفک پولیس نے یہاں پہ آگے کبھی اس کو سٹیم لائن نہیں کیا اور ہمارا کام نندہ بلکل بند پڑا ہوگا یہ کنک مانڈی کی ہماری جو ٹریفک کی پرولم ہے اس کی طرف آپ کا دھیان دینا چاہتا ہوں ابھی پہلے ہفتے ہمارے پاس بی آئی جی ٹریفک میڈم نیشہ اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم سٹی کے ڈی ایس پی صاحب ہمارے ازیدیو صاحب 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 آئے تھے اور ہمارے کوئی شور کہہ کے گئے تھے کہ یہ کنک مانڈی کی پارکنگ کی پرولم ہے اس کو ہم جلدی سے جلدی سول کریں گے اور یہاں پہ ہم ایک پارکنگ لائن بھی لگائیں گے تاکہ ہمارے ویکلز جو سڑک کے سینٹر کے اندر بے مطلب کی آپ دیکھیں بینا کسی طریقے کے سارا لگے رہتے ہیں کوئی ادھر لگا ہوا ہے کوئی ادھر جسے ایک ٹریفک جام لگا رہتا ہے یہاں پہ اس کو کنٹرول ہوگا اور ایک ٹریفک لائن لگے گی لیکن اس دشا میں ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا اور ایک ہمارے یہاں پہ رانگ سائے ٹریفک بہت دکھتا ہے جو گھاس مڈی چوم رجندر بجار سے ٹو ویلرز والے آتے ہیں وہ اچھی تیتیت جاتے ہیں کہ کئی وار یہاں ایکسینٹ رولے کا ڈر رہتا ہے اور ان کو روک لگانے کے لئے کوئی بھی انتجام نہ پولیس نہ ٹریفک دپارمنٹ کی طرف سے ہے جو بھی گاڑییں یہاں پہ لگی رہتی ہیں آس پاس پر محلے کے تہنے والے لوگ ہیں وہ اپنی کاریں یہاں پارک کر دیتے ہیں اور کئی لوگ یہاں پہ ایسی گاڑییں پارک کر دیتے ہیں آٹھ آٹھ دن سے یہاں پارک رہتی ہیں اور کوئی بھی ان کا پوچھنے نہیں آتا دیکھیں یہاں پہ لازت بھی دی آئی دی میڈم خود آئی دے ٹریفک کا رہن کرنے کے بھی ہے پر ان کے آس پسندہ یہاں پہ یہاں لوگ پٹی ڈالیں گے پر انہوں نے آج تک کچھ بھی نہیں کیا وہ آتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں چلے جاتے ہیں دیکھیں بزار میں اتنی ٹریفک کی جام ہے نو پارکنگ زون ہے یہاں پہ گاڑی ہوں گا پر لوگوں نے گاڑییں لاکھیں اپنی پارک کر دی ہوتی ہے اتنی گرمی میں نہ کسمر آنے کے یہاں پہ آتا ہے بزار میں نہ پھلتا ہے اور ہم یہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ سے یہی جاتے ہیں کہ جلدی سے جلدی لوگوں کی طرف آپ ایکشن لیے جائے باتیں مت کرو آؤ چلان کرو ان کے جو رانگ پارکنگ میں اس سائے سے گاس منڈی چوکر رجندر جائے ساری پارکنگ منڈی کے اپنے گاڑییں پارک کر جاتے ہیں محلے والے بھی گاڑییں یہاں پر پارک کر دی جاتے ہیں ہمارا بیزنس ہی سفر ہو گیا ہوا سارا ٹریفک آپ خود دیکھو ساری رانگ سیٹس آرہی ٹریفک جس کے قارنگ کاملی کا ٹرام ٹوٹنی ہی ختم ہے ریڈیاں بھر بھر کے آرہی ہیں راستے دیکھو رانگ سیٹ آتا وہ کہتا ہے پہلے میرا حق ہے پہلے میں نکلوں جو رائیڈ آرہا ہے وہ کہہ رہا ہے اس کا پارکنگ نہیں ہے آپ کو کہہ رہا ہے جہاں کوئی لائنی ہی دہلے کوئی تین چار پیس والے کھڑے ہو چونک سے کھڑے ہو جائیں اور ایک بیچ میں کھڑے ہو جائیں جو اس کو رانسائید کاری کو آنے لاتا ہے اس کے ساتھ یہ ٹھیک ہے بیزنس جہاں پر جیرو ہی جیرو ہے جو بھی ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھنے کے لیے رکھے گئے ہیں ان کے عدی کاری اگر اس پر غور کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جمعوں میں یہ جو ایک بہت بڑی سمسیہ پارکنگ کی ہے اس سے ہمیں چھٹکا رو ملے گیا